قرارداد کی مخالفت کریں گے اگر سنان نے یہ کہا کہ پچیس پرسنٹ سے پچاس ہو تو وہ اس نے اپنے گھر کے لیے بھی نہیں کہا ہے خاران کے لیے بھی اس نے نہیں کہا ہے اس نے اس بلوستان کے لیے کہا ہے میرے خیال میں اگر ہم بلوستان کی بات کرتے ہیں تو اپنی سیاست کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے ہم بات کر لیں اس میں سنان نے جو آرٹیکل پیش کی اور سنان نے جو قرارداد اس نے لائے ہیں اس میں یہ کہا ہے کہ جی پچیس سے ہمیں پچاس دے دیں میرے خیال میں کوئی ایسا ہمارا ممبر نہیں ہوگا وہ یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ بلوستان کو پچیس کے بجائے پچاس مل جائے اگر کوئی مخالفت کرے گا تو سیاسی اگر اس پر مخالفت کرے میرے خیال میں پھر بلوستان اس بندے کو بھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جناب سپیکر مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے بات کرنے نہیں دوگے جلدی جلدی کروگے تو اس میں جو وفاق کے جو ہمارے پاس جیسے سنہ نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ دس پرسنٹ بھی ہمیں مشکل سے ملے یا نہ ملے ان میں ایک کمپنی جو مجھے تجربہ ہے اس کا کہ ہمارے پاس خوددار میں کام کر رہا ہے میں روز روز جناب مٹا خان صاحب سن لے کہاں گیا اب مٹا خان صاحب اس کو تو پتا ہی نہیں ہے بی ایم ای کے نام سے ہمارے پاس جو کام کر رہا ہے میں روز اس کے بارے میں یہاں چیختا ہوں چلاتا ہوں انہوں نے یہ معایدہ اس نے کیا تھا اور معایدہ بھی ختم ہو گئے پھر بھی وہ کہتے کہ ہم دو پرسنٹ سی ایس آر کے مد میں دے رہے ہیں بلوستان وہاں کے علاقے والوں کو اس دفعہ انہوں نے بارہ دانے چنگچی رکشے لوگوں کو دیئے ٹھیک ہے نا دو پرسنٹ کے مد میں بارہ دانے چنگچی وہ ریکارڈ میرے پاس ہے ڈپٹی کمیشنر کے طرح انہوں نے بارہ دانے چنگچی تقسیم کیے تو یہ بھی اسی طرح کا معایدہ ہوگا تو کل کو لوگ ہمیں کہیں گے کہ بارہ دانے چنگچی یہاں بارہ دانے ہمیں ایمبولینس ہو سکتا ہے یہ لوگ دے دے تو اس طرح کی چیزیں ہوں گے جناب سپیکر یہ بی ایم ای کے یہاں پی پی ایل کے ساتھ ان کا اشتراک ہے میں ان کے ایم ڈی یہاں کوئٹا میں بیٹھتا ہے میں نے اپنے پی ایس کو روانہ کیا جا کے ان سے ٹائم لے لے تاکہ میں اس بارے میں ان سے ملوں تو انہوں نے کہا کہ میں کسی ایم پی ای سے نہیں ملتا ہوں میں اس کے بارے میں کرارداد بھی لے کے آنگا انہوں نے کہا کہ استقاق میرا مجروع کیا اس نے اور اس نے کہا کہ میں نہیں ملتا ہوں جس کو بات کرنا ہے تو فون پہ بات کر لے وہ بھی ٹائم مل گیا تو میں بات کروں گا نہیں تو میں کسی کا پابند نہیں ہوں تو جناب سپیکر تو یہ ہمیں خدشات ہے جیسے صدا نے کہا کہ ہمیں خدشات یہی ہیں کہ اسی طرح کے جو کمپنیاں اس میں شامل ہیں آپ رولک دے دیں اس میں میرے خیال کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمیں پچیس سے پچاس دیا جائے اس میں اگر آئین کو دیکھا جائے آئین کے علاوہ اخلاقیات بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے بلوستان بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے یہ سب ہمیں یہی کہہ رہا ہے اس کی ابھی مخالفت کریں گے یا اس کے خلاف بات کریں گے میرے خیال میں یہ کوئی منطق نہیں ہے ابھی تک معاہدہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اگر معاہدہ کمپلیٹ ہوتا پھر ہم کہتے شکریہ یونس عزیز ایرسا معاہدہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو اس قراردات کو میرے خیال میں تمام دوستوں سے میری گزارش یہی ہوگی کہ وہ اس کو قراردات کو منظور کر لے اور بلوستان کے حق میں اس کا فیصلہ دے دیں